ایسے نوجوان ان کی بہتات ہیں ہمارے ملک میں جو تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کو کوئی اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری لائن کیا ہے ہمارا اصل اسٹیشن کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے انیورسٹی کی تعلیم کو ہمیں اس طرح لینا چاہیے کہ جس طرح ایک کارخانے میں بننے والی کوئی پروڈکٹ دکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں یا سی اے لائن میں چلے جاتے ہیں آپ وہ ریزرٹ پیڈیوز نہیں کر سکیں گے جو آپ کی اپنا قدرتی رجحان ہے اس کے صرف جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان صحید فاروقی ہمارا یہ پروگرام سعوت البر کے نام سے مسلسل جاری ہے اور بہت سارے اس پروگرام کے حوالے سے پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے ہے نوجوان وہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اور ایسے نوجوان ان کی بہتات ہیں ہمارے ملک میں کہ جو تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی مقصد نہیں ہے ان کو کوئی اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ ہماری لائن کیا ہے ہمارا اصل اسٹیشن کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے یہ ہمارا ایک مجموعی مسئلہ ہے اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے اور خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے جو یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں بلکہ یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں ان کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتا یونیورسٹی کے ماحول کا نہیں پتا وہاں جانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور وہاں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو کن کن باتوں کو ملہود رکھنا چاہیے اس حوالے سے ہم بات کریں گے محترم جناب انجینئر سحیل ریاستہ آپ کو تشریف فرما ہے آپ کو بہت شکریہ جی سحیل بھئی وہ مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں مختلف محول سے آئے ہوتے ہیں مختلف مزاجوں کے مالک ہوتے ہیں تو وہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے پہلے کیا کیا ضروری ہے کن کن باتوں کو ملہود رکھنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں جی بہت شکریہ پروکی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن پروکی صاحب آپ کا یہ جو آج موضوع ہے یہ ہمارے نوجبانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اہمیت کا حمل ہے اور اگر اس بات کو جو کہ جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹروم میں بتایا ہے کہ ہمارے وہ نوجبان جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بامقصر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں میں اس پر تھوڑا سا اضافہ یہ کروں گا یونیورسٹی کی تعلیم کو ہمیں اس طرح لینا چاہیے کہ جس طرح ایک کارخانے میں بننے والی کوئی پروڈکٹ ہے آپ اب ایف ایسی کر چکے ہیں یہاں پہ ایک لائن آپ پہلی اختیار کر چکے ہیں یا آپ انجینڈنگ میں آگئے ہیں یا آپ میڈیکل فیڈ میں چلے گئے ہیں یا آپ ہیومینیٹیز گروپ میں چلے گئے ہیں لیکن اب جب یہاں سے آپ ایف ایسی یا او لیول کر چکے ہیں اب اس سیڈی پہ آپ کھڑے ہیں کہ آگے یونیورسٹی کا دروازہ ہے یہاں پہ جس بات کی آپ کو اشہ ضرورت ہے وہ ہے اپنے ذہن کو الائن کرنا یا دماغی طور پر اختیار ہونا کہ آپ کو یہ پتہ لگے اب آپ سٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرڈکٹ ہیں جس کو تیار کرنے کے لیے آخری سٹیج پہ لائے جا رہا ہے اور دنیا میں کوئی بھی پرڈکٹ جب بنائی جاتی ہے اس کا پہلا مقصد مارکیٹ میں سیل کرنا یا بیچنا اس لفظ کو ہمیں غلط نہیں لینا چاہیے یہ ہماری جو وقت ہے ایک بچہ جو ایف ایسی یا او لیول کر کے کھڑا ہے اور اس نے ایک فیلد دیکھیں اگر تو میڈیکل اس نے چوز کر لیا ہے پھر تو پہلا سٹیج تو سب کے لیے سیم ہے اس کے بعد اس کی آگے جا کے کلاسیفکیشن ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لحاظ سے میڈیکل کے سٹوڈنٹ فائدے میں ہیں لیکن انجنرنگ جس میں بہت سے ڈسپلن ہیں اس وقت بھی انجنرنگ یونسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو بائیس سے تیس ڈسپلن موجود ہیں جس کے بارے میں بچوں کو انٹری سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ڈسپلن کیا ہے مارکیٹ میں اس کی ضرورت کہاں پہ ہے اور اس کی اپنی طبیعہ جونسی ہے وہ کس طرف مائل ہے اور اب سب سے اہم بات جو آپ نے کہی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کتنے ڈسپلن آپ نے بتایا ہے بائیس بائیس سے تیس تیس ہو چکے ہیں یہ عام مارکیٹ میں پتا ہوتا ہے عام مارکیٹ میں پتا ہوتا ہے لیکن وہ بچے جو پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دکھے نا سکول سکول کے بعد کالج اب اچھے سکول جہاں سے ہیں وہاں پہ کیریئر کاؤنسلر کے نام سے ایک انہوں نے آفیس بنایا ہوتا ہے جہاں پہ بچوں کی رہنمائی کے لیے بچوں کے مائنڈ کے مطابق ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ ڈسپلن جو انجینرنگ میں ہوتے ہیں یا ہیومینیڈیز میں ہوتے ہیں جس طرح آپ کہلیں کہ ایکنومکس ہے پھر آگے سی اے ہے یعنی آپ نے مختلف لائنیں اختیار کرنی ہے تو بچے کو وہ سکول میں گائیڈ کرتے ہیں اچھے سکولوں کی بات کر رہا ہوں عام ہمارے سرکاری سکول اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دیتے جو کہ ہونی چاہیے اب بچہ جب ایف ایسی کر رہا ہے اب اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اب یونیورسٹی داخل ہونا ہے وہاں پہ دیکھیں ہم مثال لیتے ہیں ایک انجنرنگ کے سٹوڈنٹ کی دیکھیں آج کل میڈیا کا دور ہے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رجحان کس طرف ہے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے انسان کی زندگی کی تین ضرورتیں رہائش صحت اچھی تعلیم اچھی تعلیم میں سمجھتا ہوں نمبر ایک پہ آتی ہے آپ کی یہ پہلی دو جو پوائنٹ ہم نے بول لے ہیں ان کو ڈیفائن کرنے کے لئے اگر بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو وہ اپنی زندگی میں خوش رہے گا اور یہاں پر ایک چیز کا اور بھی ضرورت کرتے چلیں اگر آپ کا شوق آپ کا پرفیشن بن گیا ہے تو اس کے حیرت انگیز نتائج ہے کیونکہ روز آپ کی جو مسروفیت ہے جو آپ کی توانائی جس طرف خرچ ہو رہی ہے وہ آپ کا شوق بھی ہے آپ ہر وقت جبوری سے کسی فیلڈ میں آگئے ہیں آپ کے پیرنٹس کی خواہش تھی اور آپ نے سوچا ہے چلو جی اب اس طرف چلے جاتے ہیں یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں انجینئر بن جاتے ہیں یا سی اے لائن میں چلے جاتے ہیں آپ وہ ریزلٹ پڑیوس نہیں کر سکیں گے جو آپ کی اپنا قدرتی رجحان ہے اس کے طرف جا کے آپ واپس آتے ہیں کہ بچوں کو کیسے اس کا دلائج ہے نمبر ایک میں پیرنٹس کی اس بارے میں سب سے پہلے میں ان کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ کی خواہشات ہمارے لئے قابل احترام ہر سٹوڈن کے لئے قابل احترام لیکن اپنے بچے کو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا بچہ کس قابل ہے وہ کیا اچھیو کر سکتا ہے کیا اچھا اچھیو کر سکتا ہے اگر آپ کی رائے اس سے مختلف ہے اس کی رائے کو فوقیت دیں کیونکہ کل آپ نے جس وقت پریکٹیکل لائن سے ہٹ جانا ہے اس بچے نے دنیا کو فیس کرنا اب پہلی بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب ہم کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلا کام کی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروسپیکٹس دیا جاتا ہے اس کے اوپر اس یونیورسٹی میں موجود ڈسپلنز کو لسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ڈسپلنز موجود ہیں اور تھوڑی سی رہنمائی دینے کے لئے سابقہ سال کے میرٹ لیول آپ کے لکھے ہوتے ہیں ہمارے بچوں سے یہ غلطی ہوتی ہے یا پیرنٹ سے یہ غلطی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس ترتیب سے یہ میرٹ لکھا ہوئے ہیں یہ چیزیں اسی لحاظ سے اچھی بھی ہیں سال کے طور پر آرکیٹیکچر ہے اس کا الیکٹریکل انجیننگ سے کوئی مقابلہ نہیں لیکن اگر آرکیٹیکچر دسویں نمبر پر آ رہا ہے اور الیکٹریکل انجیننگ نمبر ایک پر آ رہا ہے بچے کا رجحان آرکیٹیکچر پر ہے اور وہ اس کو یہ سوچ کے کہ شاید سب سے اچھی چیز وہ ہے ادھر داخل کرا دیں گے تو وہ یقین کریں وہ پرفارم اس طرح نہیں کر سکے گا جس طرح وہ آرکیٹیکچر لائنگ میں پرفارم کرے گا آج کل میڈیا کا دور ہے ہر ہر چیز کے بارے میں معلومات ہمارے انٹرنیٹ پر موجود ہیں ہمارے موبائلز تک انٹرنیٹ کی بڑی آسان رسائی موجود ہیں سویل صاحب اس میں بساری میں بات کٹ رہا ہوں یہ پہلا تو ایسے نوجوان بہت سار ہیں جن کو خود نہیں پتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ کیسے پتا جلے گا جی بلکل دیکھیں جب ہمارے والدین بچے کو دیکھتے ہیں بچے کے جو گریڈز آ رہے ہوتے ہیں گریڈز ہی بول رہے ہوتے ہیں اب ایک بچہ ہے اس کے میتھ میں تو نائنٹی ایٹ ہے ہنڈرن میں سے لیکن انگلیش میں پاسنگ مارکس ہیں سائنس میں اس کے میڈیم مارکس ہیں یہ شو کر رہا ہے کہ وہ بچہ پی ایس میں اس کے نمبر کم ہے ہیومینیٹیز کا نہیں ہے وہ میتھ ڈومینٹ ہے اسی طرح ہی سائنس ڈومینٹ ہے اسی طرح ہی ایک بچہ اگر میتھ میں بھی اس کا مائنڈ نہیں چل رہا لیکن آپ دیکھیں پی ایس ہسٹری ایکنومکس اس طرح کی جو سبجیکٹ ہیں اس میں اس کے بہت اچھے نمبر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رجحان انیلیٹیکل کویسٹنز یا انالوجی کویسٹنز کے اوپر نہیں چل رہا بہت زیادہ سوچنے پر نہیں چل رہا یہ ان چیزوں کی طرف زیادہ بہتر ہے جو کہ ڈیٹیل مانگتی ہیں کنسائز چیزوں پر ہم نہیں ہیں یہاں سے ٹیچروں کو بھی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ ایک کلاس کے اندر اگر ایک کلسٹر بیٹھا ہے بچوں کا وہ سارے ڈاکٹر نہیں ہیں وہ سارے انجینئر بھی نہیں ہیں سارے کمپیوٹر سائنٹس بھی نہیں ہیں ٹیچر کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ بچے کو دیکھ کے سیگریگیٹ کرتا جائے کہ یہ بچہ اس لائن کا بچہ ہے اور بچے کو بتائے دیکھیں ایک بچہ اگر میت میں فیل ہو رہا ہے بار بار آپ اس کو ڈسکروج نہ کریں دوسرے جو اچھے سبجیکٹ میں وہ جا رہا ہے اس کو پھر آپ سمجھائیں کہ آپ کی جو لائن ہے وہ سائنس لائن ہے آپ کی لائن ہیمینٹیز ہے یعنی اس کی ڈسکروج کرنے کا ہمیں کچھ نہیں ملے گا بلکہ تو گزرتا جائے گا تو یہ پوائنٹ ہے جس سے بچہ خود بول رہا ہوتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے تو یونیورسٹی جو تعلیم کے آغاز میں بہت سارے ایسی زندگی کا مراحل ہوتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹس گزر رہتے ہیں کئی پھر ان کو اس مرحل میں عملی زندگی پر کیسے توجہ کرنی چاہیے دیکھیں جی یہ جو یونیورسٹی کا انٹری ٹائم ہے یہ ایک بہت اہم وقت ہے بچے کی زندگی میں اب آپ ذرا غور کریں ایک طرف ایف ایسی کا محول ہے بڑی پڑھائی کی طرف توجہ ہے او لیول کا دور ہے اور پیرنٹس بچے کے اوپر موجود ہیں ایک دم جب بچہ یونیورسٹی میں داخل ہوگا بچہ ہو سکتا ہے شہر سے بال چلا گیا والدین اوپر اب موجود نہیں ٹیچر موجود ہیں لیکن ٹیچر آپ کو روک ٹوک نہیں کر رہے صرف بتا رہے ہیں بچے ہوسٹل میں کچھ چلے گئے ہیں یا اگر ڈیس کالر بھی ہیں تو اب بچے اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے آزاد ہیں صحیح اب یہ دیکھیں جوانی کی ایج میں قدم رکھ رہے ہیں اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو یہ یونیورسٹی کے چار سال شروع ہوئے ہیں اس کا پہلا سال شروع ہو گیا بچے کو پیرنٹس کو اور ٹیچروں کو یہ دونوں کو زندگی کی حقیقت بتانی شروع کر دینے چاہیے اس کو جو ہوتا ہے کہ ایک پیمپرڈ بوئی سے پیمپرڈ گرل سے اس کو یہ بتانا چاہیے بیٹا اب آپ چار سال کے بعد عملی زندگی میں آ جو گے آپ نے ان تمام مشکلات کا سامنا کرنا ہے جو کہ ہر انسان عملی زندگی میں جا کرتا ہے اس وقت آپ کو کیا چیزیں ڈسٹریکٹ کریں گی نمبر ایک وہاں جائے گا دوستوں کا ایک ٹولہ ہوگا ٹولہ دوستوں کا اچھی بات ہے دوستی یاری اچھی بات ہے لیکن یہ دوستی یاری تین چار سال ہی رہیں گی آپ کا اہم وقت ضائع کرا سکتی ہیں دوستی کو انجوائے کریں اپنے مقصد کو نہ بھولیں آپ وہ جو لائق ترین سٹوڈنٹس ہیں جو محنتی ان سے دوستی کریں ان سے دوستی کریں لیکن آپ ایک کلیسٹر میں زندہ ہیں آپ سب کو وائڈ بھی نہیں کر سکتے سب کو جوائن بھی نہیں کر سکتے یعنی آپ اپنی اگر چوائسز وہاں کریں گے تو آپ بالکل علیدہ ہو جائیں گے اپنا ایک ذہن میں رکھ لیں آپ اس یونیورسٹی میں کسی مقصد سے آئیں ایک منٹ آپ نے اس کا ضائع نہیں کرنا دیکھیں آپ جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ جس تعلیم کو حاصل کرنے لگے ہیں جو چیز اب آپ نے سوچ سمجھ کی اختیار کر لی ہے چار سال کے بعد آپ نے عملی زندگی میں جا کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے مارکیٹ کو فیس کرنا ہے لوگ آپ کو تب وہاں پہ اچھا سمجھیں گے اگر ان کے مطابق آپ کام کریں گے تو یہاں پہ جو سب سے تین عمل جو بچے کو خراب کر سکتے ہیں نمبر ایک جوانی کی ایج میں داخلہ اور اس سے ریلیٹڈ وہ تمہار کوئی ایجوکیشن کوئی ایجوکیشن بہت خطرناک ہے سب سے خطرناک ہے کوئی ایجوکیشن یہ اس کی رنگینی ہے یہ بچے کو خراب کرے گی وہ دوست جو کہ زندگی میں سنجیدہ نہیں ہے یا ان کے والدین بہت امیر ہیں یہ بچہ امیر نہیں ہے یا درمیان نہیں کلاس کے طالب رکھتا ہے ان کے لیے پڑھنا شاید اتنی امپورٹن نہیں ہے جتنا اس کے لیے دو چیز ہیں یہ تیسرا اپنا ذاتی گول کہ جس مقصد کے لیے یہ داخل ہوئے اس کو یاد رکھنا ہے ایسے بھی سوہیل صاحب بہت سارے سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں اس لاوبالی پن بہت ہوتا ہے لاپروہی بڑی ہوتی ہے تو جب آپ دوستی ایسے سٹوڈنٹ سے کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر لاوبالی چھاڑے یار آجو ہم انجوائے کرتے ہیں ہو جائے گا فلان کیفیٹ ایریا میں چلتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں یہ انجوائے کرتے ہیں اور کوئی ایڈوکیشن میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ادھر لگا دیتے ہیں اس میں اگر دوستی کرنی ہے تو کوشش کریں کہ انہی سٹوڈنٹ سے کریں جو محنتی ہیں سنجیدہ ہیں سنجیدہ ہیں وہ آپ کی لائن جو ہے نا وہ مضبوط رکھے مضبوط رکھے اچھا سیول بھائی یہ بتائیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران کن ایکٹیوٹیز میں حصہ لینا چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے حروف صاحب یہ قویسٹن آپ کا بہت اچھا ہے یہ ہم نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہے کہ بچوں کی زندگی بنتی بھی دیکھی ہے اجڑتی بھی دیکھی ہے وہ بچے جو درمیانے یا لوڑ طبقے سے جاتے ہیں وہاں سے جا کے بہت سی آپ کو وہاں پر سیاسی جماعتیں نظر آئیں گی سیاسی لیڈرشپ نظر آئے گی جو کہ وقتی طور پر بہت واضح آگے لیڈ کرتے اور ہر کسی کی نظر میں ہوں گے ہر انسان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں لوگ اس کو سرائیں یہ آسان ترین طریقہ ہے تو بچے میں یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہوں ناظرین کے لیے جو سیاست میں بہت زیادی جسپی رکھتے ہیں یہ وقت سیاست کا نہیں یہ بچے کا عملی زندگی میں اپنے آپ کو تیار کرنے کا وقت ہے سیاست کے لیے بھی بہت زندگی میں ٹائم موجود ہے وہ تمام سٹوڈنٹس جو یونیورسٹی میں جا کے ان سیاستی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے نام پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کو قطن اس سے بچنا چاہیے اس سے حاصل کیا ہوتا ہے سارا دن کینٹین پر فضول کی لڑائیوں میں اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کے لیے اپنا نام بڑھا کرنے کے لیے ایسی زیادتیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں دوسرے سٹوڈنٹ کے ساتھ جو کہ آنے والے دنوں میں جب یہ وقت ختم ہوتا ہے تو یہ اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ داخل ہوئے تھے انویورسٹی میں اور وہ بچے دوسرے بچے ان کے ساتھ کہ وہ نکل جاتے ہیں یہ پیرڈ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے دوسری بات ہے حصہ کے ان میں لینا چاہیے دیکھیں آپ ہر اس کام میں حصہ لیں جو کہ آپ کو ایسی پرسن ایمپروو کرے ایسی سٹوڈنٹ ایمپروو کرے ایک ہیومن بینگ ایمپروو کرے مثال کے طور پر ڈیویٹنگ سائٹی ہے کوئی ڈرامیٹک سائٹی ہے جو کہ چھوٹے چھوٹے سکٹ کر کے لوگوں کو پر کام دے رہے ہیں کوئی اگر سائنس کے اگزیبیشن ہو رہا ہے اس کی یہاں تک کہ ضروری نہیں اگر آپ ڈریکٹلی کوئی تقریر کر رہے ہیں یا کوئی موڈل بنا رہے ہیں آپ اس کے انتظامات میں بھی اگر شامل ہیں تو آپ غلط نہیں کر رہے ہیں یہی انتظامات کل جب آپ عملی زندگی میں جائیں گے آپ کو ایک ہینڈ فول ایکسپیرنس دیں گے اور آپ ایک مضبوط کریکٹر کے طور پر سامنے آئیں گے ان سرگرمیوں میں اگر کچھ لکھنے کا وہاں پہ ہے کوئی میکزین بن رہا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں میکزین ہوتے ہیں اس میں بے شمار ایسے رائٹرز ہیں دنیا میں ہمارے ملک پاکستان میں جو یونیورسٹی لیول میں اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے بعد میں نامور بنے بعد میں نامور بنے اور ان کی یہ سکل پالش ہوتی ہے اس میں حصہ لیں اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے جو وقتی اور وقت کا زیاہ ہونے کا باعث ہے تعلیمی سیشن جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ نے ایک لیکچر تیار کرنا یا آپ سبجیکٹ ویرمے کوئی پڑھیں گے ایک مطالعہ کریں گے وہ آپ کا آف ٹائم ہوتا ہے اب جب ایسی سرگرمی ہیں جو آپ نے بتائی ہیں آف ٹائم میں اب سیاسی کوئی پارٹی ہے کوئی اس طرح کی لیڈرشپ آپ کو اس نے آپ کو ہائر کر لیا ہے تو آپ تو انہی سرگرمیوں میں رہیں گے یعنی وہ آپ کی توجہ تو تعلیم کی طرف اپنے سبجیکٹ کی طرف وہ پائے گی نہیں دیکھیں اس میں یہ بھی چیز ہوتی ہے جب انسان کسی ایسی ایکٹیوٹی میں پڑ جائے گا وہ قدرتی طور پر اپنے سے آگے والوں کو دیکھے گا اس نے یہ کیا ہے میں نے بھی یہ کر کے دکھانا ہے اور پھر انسان کو جب انسان کے آر میں پاور آتی ہے یہ ایک میں اس کو کہتا ہوں آرٹیفیشل پاور جالی یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی تو انسان اس تھوڑے سے پیریڈ کے لیے اپنے آپ میں ایک فیرانیت شو کرنی کوش کرتا ہے ہم نے بہت سے اس طالب علم دیکھے ہیں جو لائک تھے لیکن اس وقتی ٹریپ کا شکار ہو کے کینٹینو پر بیٹھ کے انہوں نے اپنا کیریڈ دباہ کر دیا یعنی کہ عملی زندگی آپ وہیں سے شروع کر سکتے ہیں آپ تحریر لکھنا جانتے ہیں کچھ بہتر ہے تو آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں اپنی ان صلاحیتوں کو امپروو کر سکتے ہیں لکھنے کی بلکل پڑھنے کی آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں بولنے کی آپ تقریر اچھی کر سکتے ہیں لیکچر اچھا دے سکتے ہیں کیونکہ اگلا جو دور ہے وہ موٹیویشنل سپیکروں کا یہ ہے موٹیویشنل سپیکروں کا ہے یا آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں یا میڈیا کا دور ہے بلکل یعنی ڈیلیور کر سکتے ہیں اچھا تو آپ اس میں آپ کریں اور جو اس طرح ریسرچ میں آپ آگئے ہیں تو ریسرچ آپ اس میں کوشش کریں یعنی عملی زندگی یہی ہے عملی زندگی کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے اور جب آپ کی نظر اپنے اصل مقصد کی طرف ہوگی آپ کا ہر کام قدرتی طور پر اس طرف چلا جائے گا کہ جو آپ کو کال آنے والے دنوں کے لیے تیار کریں سویل صاحب عملی زندگی کے لیے کون سے اس کو اقدام کرنے چاہیے یونیورسٹی کے دوران اور پھر اگر وہ بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی نظر بیرونے ملکی ہوتی ہے ان کے کوئی عزیز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی ذاتی ہے کہ توجہ ہوتی ہے کیونکہ نوجوانوں کا زیادہ رجعان اب ملک کی بجائے بیرونے ملک زیادہ ہے اگر اس نے یہ سوچ رکھا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو عملن کیا کرنا چاہیے دیکھیں جی سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے وہ بہت ایک زبردست اہمیت کا حمل ہے کہ عملن اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب آپ جنوستی میں چلے گئے ہیں آپ پاکستان کی کسی بھی جنوستی میں ہیں ایک تو ہمارے بچوں کے ذن میں یہ آجتا ہے کہ میں فلان جنوستی میں پڑھ رہا ہوں میرے لیے جو جوب مارکیٹ ہے وہ گرینٹیڈ ہے آج کے تیز دور میں کچھ بھی گرینٹیڈ نہیں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ شام کے وقت جب آپ اپنے دن کے ان وقت فارغ ہیں آپ کو شام کو کہیں جا کے کوئی جوب ضرور کرنی چاہیے یہاں تک کہ اگر آپ کو فری بھی کرنی پڑھے اپنی فیلڈ سے ڈلیٹڈ آپ جا کے فری جوب کریں آپ جب جوب میں جائیں گے جوب کرنے جائیں گے آپ لوگوں کا ریل چہرہ دیکھیں گے کہنا اصل چہرہ آج سیکنڈ ڈیر تھرڈ ڈیر فورت ڈیر میں جب شام کو آپ جائیں گے تو آپ جب لوگوں کا اصل چہرہ دیکھیں گے وہ سختی وہ ہارشنس اور ان کی ڈیمانڈ آپ دیکھیں گے آپ کو دو چیزوں کا انتازہ ہوگا نمبر ایک کل یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد بھی یہی دیکھنا تھا ایک ہو گیا دوسرا آپ کو چاہیے کیا مارکیٹ کیا مانگ رہی ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو یہاں سے پھر آپ اپنا مائنڈ ڈیویلپ کریں کہ میں جو ڈگری کر رہا ہوں اس میں مجھے یہ یہ چیزیں ہیں مجھے یہ سکل سیٹ چاہیے جس طرح ایک ہمارا کاریگر ہوتا ہے اس کے ٹولز ہیں اسی طرح مارکیٹ کے یہ ریکوائیٹ ٹولز ہیں مجھے یہ پیدا کرنے فری جوب کریں اور یہ کوشش کریں کہ آپ دیکھیں اس وقت والدین آپ کو پیسہ دے رہے ہیں ساری زندگی آپ کو والدین پیسہ نہیں دیتے رہے ہیں والدین کو یہ نہیں پتا کہ آپ شام کو جوب کر رہے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنا خرچ خود اٹھائیں جب آپ یہ کوشش کریں گے دیکھیں اس وقت آپ کے اوپر احساس سے ذمہ داری پیدا ہو آپ ذمہ دار انسان بڑھ دی جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ تمام سہولتیں جو آپ کے والدین آپ کو دے رہے ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہیں اور دوسرا اگر آپ نکام رہیں گے کوشش کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ میرے پہ ابھی فانانشل برڈن نہیں تھا تو میں یہ مشکل وقت گزار گیا ہوں یہی اگر آپ آج نہیں کریں گے تو جب مکمل ڈگری کی ہے کونوکیشن کے بعد جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے سٹارٹ پھر یہی سے ہوگا اگر آپ نے دو تین سال مارکیٹ کے اندر فری سے لے کر تھوڑے سے پیسوں پر رات کو جوب کی ہوگی لوگوں کے تاثرات دیکھیں ہوں گے ریکوائرمنٹ کے اجازہ لیا ہوگا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ یہ آپ کی سی وی کے اوپر آ جائے گا کہ آپ نے فلان فلان دارے میں کام کیا آپ یقین کر لیں جس وقت آپ ایک انٹریویو کے لی جائیں گے آپ کا کوئی کلاس تعلق جائے گا جس نے عملی شام کو کام نہیں کیا جس نے کوئی انٹرنشپ نہیں کی آپ کے اوپر انٹرنشپ لکھی ہے آپ نے جا کے لکھا جی میں نے فلانج کا اتنے سال انٹرنشپ کی ہے شام کو میں نے اتنے سال جواب کی ہے آپ کا وہ جو دو تین گھنٹے کا شام کا تجربہ ہے وہ بقاعدہ پروفیشنل ایکسپیرینس کنسیڈر کیا جائے گا آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے آپ زیادہ پریکٹیکل ہو کے اچھے سیلری پیکج کی اوپر آپ کو ہائر کیا جائے گا بنیس وقت اس بندے کے جو کہ آپ کا ساتھی ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا میں چھوٹا سا ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں فائنلیئر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں جب پہلی بار کسی انٹرویو میں گیا تو انہوں نے میری سی وی دیکھی سی وی دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کیا آپ نے آج تک کیا ہے نہیں ہمارے لئے تو آپ نے جو ہے آپ کی چیز میں کچھ نہیں ہے یہ کہہ کہ انہوں نے میرا کاغل سائٹ پر رکھا ہے اور وہ خود کمرے سے چلے گئے ہیں میں سمجھ رہا ہوں انٹرویو چال رہا ہے لیکن اس بندے کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ میرے سے مزید بات کر دو یہاں سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ سارا کچھ ہمیں یونیورسٹی کے سیکنڈ یئر تھرڈ یئر اور فورتھ یئر میں دیکھنا چاہیے اب آگے بات آپ کی تعلیم کی کہ اگر فردر تعلیم اصل کرنی دیکھیں فردر تعلیم پہلی بات کیا کہ نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس آگے تعلیم اصل نہیں کر سکتے آج کی جو دور ہے اس میں فنانشل برڈن ان کے اوپر پڑھ چکا ہوتا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ یئر تھرڈ یئر اور فورتھ یئر کے دوران ان تمام تعلیمی جو کیا کہتے ہیں ٹیسٹ ہیں جس طرح جی آری جس طرح ٹوفل جس طرح آئیلڈس اس کی تیاری اس کے دوران کر لینی چاہیے اور اپنا فائنل یئر کے پیپر دینے کے بعد فوراں ان کی ڈیٹس پہ آپ ٹیسٹ دیں اور اس کے بعد اپنے جہاں پلائی کرنا ہے وہاں کر دیں تاکہ آپ کے اوپر یونیورسٹی کی طرف سے ایک الگیشن نہ لگے کہ اگر آپ یونیورسٹی سے نکل کے سوچیں گے کہ جی میں نے یہ ٹیسٹ دینی اور آپ تیاری کریں گے ایک ڈیٹس سال گزر جائے گا آپ کو بس جوب بھی نہیں ہوگی تو یونیورسٹی آپ سے پوچھے گی کہ آپ یہ ٹائم کہاں گزار کیا ہیں آپ نے جوب کیوں نہیں کی دوسرا درمیان کا جو گیپ ہوگا آپ کو پریشان کرے گا آپ یہ ٹیسٹ اور اپنا ذہن پہلے سے میک اپ کر لیں کہ میں نے فلان یونیورسٹی میں جانا ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے اس کے ٹیسٹوں کی تیاری کر کے اس کے امتحان اپنے یا تو فورتیر میں یا فارغ ہوتے ہی دے دیں اپلائی کر دیں تاکہ ریزلٹ ساتھ ہی آئے آپ ساتھ ہی آگے چلے جائیں ٹائم گیپ بچ جائیں بہت شکریہ سیل صاحب بہت شکریہ بہت کام کی باتیں بتاہیئیں ناظرین آپ نے بہت ہی اہم باتیں اس حوالے سے سنی ہیں جو سٹوڈنٹس آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر میٹرک کے بعد جو سٹوڈنٹس آگے جانا چاہتے ہیں یونیورسٹی تک کالج تک اور اسے آگے بھی اگر وہ تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں تو کن بہت ضروری باتوں کو تو ان کو ملہود رکھتے ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اور اگر آپ تعلیم نوجوانوں سے میری یہ درخواست ہے آپ یونیورسٹ تک پہنچ چکے ہیں تو ان باتوں پر ضرور عمل کریں آپ کو بڑا قائدہ ہو گئے بہت شکریہ اللہ حافظ